ہلو پائیسز ویلکم تا گروہ ماہ ہندی تارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ آپ کے ایک ساپ کے بارے میں کیا مس کرتے ہیں سو اس ریڈنگ میں میں دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ ایکچولی سیپریشن کے بعد بھی کیا ان کے مند کے اندر فیلنگس بچی ہیں اور اگر فیلنگس بچی ہیں تو وہ کس طرح کی فیلنگس ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو وہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ مس کرتے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ یہ سب کچھ جاننے میں انترسٹڈ ہیں تو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایکس آپ کے بارے میں سب سے زیادہ کیا مس کرتے ہیں مسجرس فور پائیسز مسجرس six of fire and six of earth okay تو ہمارے پاس ہے six of water six of water کے ساتھ یہ پیرسن تو کلیرلی آپ کو مس کر رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ پائیسس ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا پیرسن ہو جس کے ساتھ آپ کافی لمبے سمیتک ریلیشنشپ میں تھے آپ میں سے کچھ کے لیے یہ کوئی چائلڈھوڈ ریلیشنشپ بھی ہو سکتا ہے and unfortunately چیزیں ویسے نہیں انفولڈ ہوئی جیسے آپ نے سوچا تھا جیسے آپ دونوں چاہتے تھے یہ پیرسن ایسے فیل کر رہا جیسا ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے کہنے کو کچھ ایسا جو انہیں آپ سے کہنا تھا اور وہ نہیں کہہ پائے کچھ ایسے ڈریمز جو پورے کرنے کا انہوں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ اور وہ نہیں کر پائے وہ چیزیں ان کے من پر ابھی تک بوجھ بنی ہوئی ہیں and temptation کا کارڈ ہے یہاں پہ پائیسس تو یہ پیرسن ابھی بھی آپ کو ایک fruit کی طرح دیکھتا ہے fruit in the sense کی reward اس پیرسن کو ابھی بھی لگتا ہے جیسے کہ ان کے خوشی بس ایک ہی سوٹ سے آ سکتی ہے وہ ہے آپ and آپ ان کے لئے بہت زیادہ attractive ہیں physically, emotionally ہر طریقے سے یہ پیرسن آپ کے close ہونا چاہتا ہے but یہاں پہ یہ پیرسن ایسا فیل کر رہا ہے جیسے کی جو بھی situation آپ دونوں کے بیچ تھی وہ over ہو چکی ہے اور اب وہ آپ کے close نہیں جا سکتے especially six of fire کے ساتھ یہ وہ پیرسن ہو سکتا ہے جو اس نے کچھ ایسا کیا ہو جو اب انہیں لگتا ہے کہ irreversible ہے okay like انہوں نے چوز کیا ہو کسی اور کو یا کچھ اور and اس پیرسن کو اس سمیں لگ رہا تھا کہ یہ صحیح decision کر رہا ہے finally انہوں نے اپنا رستہ کھوجی لیا ہے وہ move on کر ہی گئے and اب وہ اپنے لائف میں خوش ہے but یہ جو خوشی ہے وہ surface پہ ہے because یہاں پہ seven of water بھی ہے تو اس پیرسن کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو adjust کر رہے ہیں آپ کے بینا جس بھی چیز سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں یا جیسی بھی لائف وہ جی رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک adjustment بھر ہی تھا اور انہیں بس ایک بھرم ہوا تھا perfection کا کہ وہ آپ کے بینا بھی خوش رہ سکتے اور لائف perfect ہوگی because six of earth کے ساتھ اس پیرسن کو ابھی بھی آپ کا support چاہیے پائیسس in fact یہ پیرسن مس کرتا ہے کہ کس طریقے سے جب جب انہیں ضرورت پڑی آپ نے ان کی مدد کی آپ کی باتیں آپ کا appearance آپ کا خود پہ دھیان دینا آپ کا style آپ کا سوچنے کا طریقہ آپ کا ان سے بات کرنے کا طریقہ آپ کے expressions اور وہ جو کچھ بھی ہے جو آپ کو define کرتا ہے یا جو آپ سے connected ہے اس پیرسن کو اچھی طریقے سے یاد ہے آپ کا ساتھ میں spent کیا ہوا time بات یہ پیرسن اب یہی سوچ رہا ہے کہ یہاں سے واپس وہ نہیں آسکتے because ہو سکتا ہے اس پیرسن نے آپ سے کہا کہ یہ relationship work کر ہی نہیں سکتا اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے وہ move on کر رہے ہیں finally اس relationship کا کوئی future نہیں ہے یا maybe آپ انہیں already دیکھ رہے ہیں move on کرتے ہوئے آپ انہیں کسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو بھول گئے ہیں اور بس اسی وجہ سے یہ پیرسن واپس نہیں آرہا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ کوئی option نہیں ہے ایسا انہیں لگتا ہے فیلحال کم سے کما بھی تو میں ایسا ہی دیکھ رہی ہوں but سچ یہ ہے کہ یہ پیرسن ہر سمیں آپ کو miss کر رہا ہے لگتا ہے جیسے پاسٹ کی باتیں انہیں بار بار یاد آ رہی ہیں فیبرری کے منت میں تو یہ پیرسن بہت زیادہ nostalgic feel کرے گا کئی ساری چیزیں انہیں آپ کی یاد دلاتی رہتی ہیں جو آپ سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ پیرسن اپنی feelings کو کسی طریقے سے control کیے ہوئے because انہیں پتا ہے کہ ان کی اس نئے reality میں انہیں adjust کرنا ہے فیلحال وہ اسی کو اپنا goal بنا کے چل رہے ہیں حالانکہ یہ ایک journal reading ہے تو یہ سب سے resonate نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا yearly reading دیکھنا چاہیں 2024 کے first quarter کی تو اس کا link بھی آپ کو description box میں مل جائے گا ہمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور chemistries ہیں آپ کے لئے pieces four of earth fortune's wheel and four of earth hermit three of water and page of earth okay so ہمارے پاس ہے the hermit کا card hermit کے card کے ساتھ لگتا ہے جیسے کی سب کچھ اس وقت اس person کے لئے بھی معنی ہے because کافی اکیلہ پن محسوس کر رہے ہیں یہ hermit کا مطلب ہے کہ یہ person اس وقت lost ہے اور اپنے اندر کی کچھ جواب ڈھون رہا ہے because four of earth کے ساتھ اس person کو لگ رہا ہے جیسے کی انہوں نے سب کچھ lose ہی کیا ہے most possibly یہ person دوسروں کے اپینین سے چلتا آیا because four of earth کسی پہ dependency کا بھی sign ہے تو maybe ہو سکتا ہے یہ اپنے family member پہ dependent تھے یا پھر انہیں اپنا comfort zone چھوڑنے سے ڈر لگ رہا تھا اور اس وجہ سے آپ دونوں کے relationships میں problem ہوئی and یہ person اس fortune 's wheel سے ٹھیک طریقے سے deal لہی چاہتے تھے three of water کے ساتھ لگتا ہے پھائیس اس person کو آج کل اچھا لگتا ہے time spend کرنا ان چیزوں میں جو انہیں پسند ہیں ان کی hobbies یا maybe ہو سکتا ہے کچھ close friends کے ساتھ ہی اپنا time spend کرنے کی کوشش کر رہے ہو because جب بھی person اکیلا ہوتا میں وہ کہاں پہ ہے اور situation کی بدل گئی انہوں نے کتنی بڑے بڑے mistakes کی ہیں تو اس person کو لگتا ہے جیسے اگر آپ کو بزی رکھے تو چیزیں work کریں گی but at the same time یہ زیادہ سمیں تک ہو نہیں پاتا جب تک وہ دوسروں کے ساتھ time spend کرتے ہے تب تک تو چیزیں یہ handle کر لیتے ہیں truth سے بھاگ جاتے ہیں دور بر جیسے یہ person اکیلا ہوتا ہے پھر سے ان کا subconscious ان سے پوچھنے لگتا ہے کیا انہوں نے صرف اس relationship کو اس لئے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ challenges face کرنے کے لائق نہیں تھے کیونکہ انہیں اپنے hurt کیا ہے اور وہ کافی زیادہ selfish ہو گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ connection چاہیے تھا بھر اس کے لئے جو کرنا ضروری تھا وہ وہ کر نہیں پائے یہ انہیں guilty تو feel کراتا ہی ہے ساتھ ویک بھی محسوس کراتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ justice نہیں کر پائے اور اس page of earth کو نہیں سمال پائے page of earth کے ساتھ یہ person اچھی دائی کیسے جانتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سمجھا نہیں انہوں نے آپ کی اہمیت نہیں سمجھی اور آپ کے loyalty کو reciprocate نہیں کر پائے تو یہ سائی چیز میں اس person کے اندر دیکھ رہی ہوں یہ person miss کر رہا ہے آپ کو ہر وقت لیکن سمجھ نہیں پا رہا کی اس guilt سے کیسے پیچھا چھوڑائیں اور کیسے اپنے comfort zone سے باہر آئیں یہ وہ person ہے جس کے اندر strength نہیں ہے فیل حال اپنے life کو control لینے کی اور اس لئے یہ ساری چیز پوائنٹ پہ آگئی گنیش infinite abundance obstacles are being removed spiritual support and connections are increasing تو یہ کھار آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ چاہے جس بھی حالات پہ ہو اس وقت اگر آپ اس ریلیشنشپ کو واپس پانا چاہتے یا ریکنسلیشن کے بار میں سوچ رہے ہیں تو شاید یونیورس کوئی رستہ بنا رہا ہے کو نہیں بچھاتے تو بھی تیارو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کمفرٹیبل رہی اپنی سچویشن میں دیرے دیرے وقت کے ساتھ آپ سمجھ پائیں گے کیا چیز آپ کے لئے صحیح اور کیا نہیں اور ٹرس کیجئے یونیورس کو کہ آپ صحیح رستے پہ ہی جا رہے ہیں تو